بتا دے کہ محبیشوہ کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سبھی مسلمانوں کو سعودی عرف کا بڑا توفہ حج یاترہ کے لیے اس سال سعودی عرف جانے والوں کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے سامنے سعودی عرف نے دوہزار تیس میں ان سبھی پرتیوندھوں کو ہٹا دیا ہے جو اس میں دو سال پہلے دوہزار بیس کورونا وائرس مہاماری کے چلتے لگائے تھے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ حج یاترہ کا آنے والا سیزن مہاماری سے پہلے جیسا ہوگا وہی سعودی عرف کے حج اور عمرہ منترالے نے نو جنوری کو ٹویٹر پر یہ گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ 144H حج یاتریوں کی سنکھیا آیو پرتیوندھ کے بینا کورونا مہاماری سے پہلے جیسی اس تیتی میں آ گئی تھی حج اور عمرہ منتری توفیق ال رویہ نے جو ہے ایکسپو دوہزار تیس کے اُدھ گھاتن کے دوران اس کی گھوشنا کی دوہزار تیس میں حج جو ہے اس کی شروعات 26 جن سے ہو سکتی ہے اور آنے والے مہینے میں 26 جن سے ہو سکتی ہے دستانیہ میڈیا کے انسار حج اور عمرہ منترالے نے اس سے پہلے کہا کہ اس سال ریجسٹریشن کے لیے پراتھی مکتہ ان لوگوں کو دی جائے گی جو پہلے کبھی حج یاترہ پر گئے ہی نہیں اور اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ منترالے حج یاتریوں کو الیکٹرونک پلیک فرم سے ویزا آبیدن کی اونمتی دینے جا رہی ہے پچھلے سال لاغو تھا یہ پرتیوندھ 2019 میں آئی کورونا وائرس مہاماری کا اثر حج یاترہ پر بھی پڑا تھا دنیا بھر میں لگے پرتیوندھوں سے پہلے حج کرنے والے لوگوں کی سنکھیا 26 لاگ تھی کوویٹ کے بعد سعودی سرکار نے 2022 میں 10 لاگ حج یاتریوں کو سواغت کیا تھا حالانکہ صرف صرف بتا دے 18 سے 65 سال کے لوگ جنہیں پوری طرح سے ویکسین لگ چکی تھی اور جو کورونا سے پوری طرح سے سرکشت تھے انہیں ہی پچھلے سال حج کرنے کی انمتی دی گئی تھی حج یاترہ کے لیے کسی آئیو سیما نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں سے لے کر بزرگ 2023 میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں حج یاترہ اسلام کے پانچ ستمبوں میں سیکھ ہے مانیتہ یہ ہے کہ ہر سکشم مسلمان کو جیون میں کم سے کم ایک بار حج ضرور کرنا چاہیے کورونا پرتیوند ہٹنے کے بعد سہی سعودی عرب دنیا بھر کے حج یاتریوں کو کئی ساری صوبی دھائی دے رہا ہے پچھلے سال سعودی سرکار نے مہلاو کو بری راہت دیتے ہوئے انہیں بینا پورش ساتھی محرم کرنے کی اجازت دی اور اس کے علاوہ عمرہ بھیجا کی عبدی کو برہا کر 30 سے 90 دن کا کر دیا گیا تھا بتا دے کہ محبیشوہ کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سبھی مسلمانوں کو سعودی عرب کا برا توفہ حج یاترہ کے لیے اس سال سعودی عرب نے سعودی عرب جانے والوں کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے سامنے سعودی عرب نے دوہزار تیس میں ان سبھی پرتیوندھوں کو ہٹا دیا ہے جو اس میں دو سال پہلے دوہزار بیس کورونا وائرس مہماری کے چلتے لگائے تھے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ حج یاترہ کا آنے والا سیزن مہماری سے پہلے جیسا ہوگا وہی سعودی عرب کے حج اور عمرہ منترالے نے نو جنوری کو ٹویٹر پر یہ گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ 144H حج یاتریوں کی سنکھیا آیو پرتیوندھ کے بینا کورونا مہماری سے پہلے جیسی اس تیتی میں آ گئی تھی حج اور عمرہ منتری توفیق ال رویہ نے جو ہے ایکسپو دوہزار تیس کے اُدھ گھاتن کے دوران اس کی گھوشنا کی دوہزار تیس میں حج جو ہے اس کی شروعات 26 جن سے ہو سکتی ہے اور آنے والے مہینے میں 26 جن سے ہو سکتی ہے ستانیہ میڈیا کے انسار حج اور عمرہ منترالے نے اس سے پہلے کہا کہ اس سال ریجسٹریشن کے لیے پراتھی مکتہ ان لوگوں کو دی جائے گی جو پہلے کبھی حج یاترہ پر گئے ہی نہیں اور اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ منترالے حج یاتریوں کو الیکٹرونک پلیک فرم سے ویزا آبیدن کی انمتی دینے جا رہی ہے پچھلے سال لاغو تھا یہ پرتیوند 2019 میں آئی کورونا وائرس مہاماری کا اثر حج یاترہ پر بھی پڑا تھا دنیا بھار میں لگے پرتیوندوں سے پہلے حج کرنے والے لوگوں کی سنکھیا 26 لاغ تھی کوویٹ کے بعد سعودی سرکار نے 2022 میں 10 لاغ حج یاتریوں کو سواغت کیا تھا حالانکہ صرف بطا دے 18 سے 65 سال کے لوگ جنہیں پوری طرح سے ویکسین لگ چکی تھی اور جو کورونا سے پوری طرح سے سرکشت تھے انہیں ہی پچھلے سال حج کرنے کی انمتی دی گئی تھی حج یاترہ کے لیے کسی آئیو سیما نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں سے لے کر بزرگ 2023 میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں حج یاترہ اسلام کے پانچ ستمبوں میں سیکھ ہے مانیتہ یہ ہے کہ ہر سکشم مسلمان کو جیون میں کم سے کم ایک بار حج ضرور کرنا چاہیے کرونا پرتیوند ہٹنے کے بعد سہی سعودی عرب دنیا بھر کے حج یاتریوں کو کئی ساری صوبی دھائے دے رہا ہے پچھلے سال سعودی سرکار نے مہلاو کو بری راہت دیتے ہوئے انہیں بینا پرش ساتھی محرم کرنے کی اجازت دی اور اس کے علاوہ عمرہ بھیجا کی عبدی کو برہا کر 30 سے 90 دن کا کر دیا گیا تھا